کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار زدگی گزار رہے ہوں گے ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ سے ایک ہی ترخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پرائی میرے بنی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا باکس میں کمنٹ کرتے جائیے گا آپ کا فیصلہ مختلف ہے لیکن آپ کے فیصلے سے ہمیں ذرا خوشی مل جائے گی فلم نصیب آئی تھی نائنٹین ایٹی ون میں امیتہ بچن صاحب کی فلم تھی اور اس میں ایک گانا گیا گیا تھا امیتہ بچن صاحب نے اور افیس صاحب نے ایک گانا گیا تھا کہ جس میں یہ گانے کے بول کچھ یوں تھے کہ چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے پاؤں پڑتا ہوں لیکن اس فلم میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ امیتہ بچن کی رات کی نیندیں اڑ گئی تھی کہ امیتہ بچن رات کو سو نہیں پائی تھی یہ کیا قصہ تھا یہی بتانے کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس لن اس گانے کی ریکارڈنگ ہونی تھی تو لکشمی کاند پیارے لال جی نے امیتہ بچن سے کہا کہ امیت کل ٹائم پھی آ جانا کیونکہ محمد رفی صاحب ریکارڈنگ والے دن لیٹ نہیں ہوتے ٹائم کے بڑے وہ پپند ہیں اپنے مقررہ وقت پہ وہ ریکارڈنگ کے لیے سٹوڈیو میں آ جاتے ہیں تو آپ نے کہا لے نہیں ہونا مقررہ وقت کے اوپر امیتہ بچن آپ نے ریکارڈنگ میں پہنچ جانا ہے کیونکہ یہ گانہ امیتہ بچن اور محمد رفی صاحب نے یہ گانہ تھا چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جڑتا ہوں تیرے ہاتھ جڑتا ہوں تیرے پاؤں پڑتا ہوں یہ گانہ بڑا سپرڈ اوپر ہٹ بھی ہوا تھا سٹوڈیو میں داخل ہوئے ہیں اور جب گانے کی ریسل شروع ہونے لگی تو امیتہ بچن بڑے نروس اور بڑے یعنی کہ گھبرائے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور بڑی ان کو یعنی کہ جس طرح کوئی نفسیاتی اور جنی دباؤ ہوتا ہے اس طرح کی وہ تھوڑی سی حرکتیں کر رہے تھے سینتیس سال کے امیتہ بچن اینگری ینگ مین اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گانہ 1981 میں فلم نصیب ضرور آئی تھی لیکن یہ گانہ اس فلم کی جو ریلیس ہوئی تھی اسے دو سال پہلے ریکارڈ ہوا تھا یعنی کہ 1979 میں یہ گانہ ریکارڈ ہو گیا تھا یہ گانہ یہ فلم تھا اور اسی کسی وجہات پہ ایسے لیٹ ہو گیا تھا یہ دو سال بعد یہ فلم ریلیس ہوئی تھی اور اسی میں گانہ محمد رفی صاحب اور امیتہ بچن صاحب نے گایا تھا لیکن وہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امیتہ بچن صاحب محمد رفی صاحب اپنی انداز میں گانے کے حسن کر رہے ہیں اگر میتہ بچن صاحب کیا بات ہے محمد رفی صاحب نے پوچھا عمیتہ بچل صاحب نے کہا کہ رفی صاحب میں دس سال کے عمر سے آپ کے گانے سو رہا ہوں اور آپ ہی کہ گانے سنیں اور آپ کے گانوں سے عشق کرتے ہیں آپ کی گانوں سے پیار کرتے ہیں آپ کی گانوں سے لگاؤں رکھتے ہیں لیکن جب آج یہ موقع آیا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ گانا گانا پڑا ہے تو میں کل پوری رات نہیں سو سکا کہ میں محمد رفی صاحب کے ساتھ گانا گاؤں گا جن کے 27 سال میرے گزر گئے ہیں ان کے گانے سنتے ہوئے تو ان کے گانے یاد کرتے ہیں 행복 صبح میں اس رفی صاحب کے ساتھ گانا گاؤں گا تو اس ویسے میں ساری رات سو نہیں پایا اور بہتچینی رہی اور مجھے اللہ گبرہات ہوتے رہی کہ کل میری recording محمد رفی صاحب کے ساتھ ہے یہ ابیتہ بچن سپرسٹار ہے کہ جو محمد رفی صاحب کے سامنے جن کے ڈانگیں ایک ساب کا پاہ رہی ہیں جو محمد رفی صاحب کے سامنے گانا اس کو گبرہات سمجھ نہیں ہے رفی صاحب کی اصد سمجھ رفی صاحب کا پریشور سمینے جو بھی کچھ ہو لیکن محمد آمدچن صاحب کی رات کی نیدیں اڑ چکی تھی آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی مزید کسی مزتار اور درچسپ کسی کے ساتھ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیار رکھئے گا کمرس باکس میں کمرس کرتے جائے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پوچھئے گا